بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے ہیپی ہوں گے ہیلتھی ہوں گے تو آج کی میری ریسپی ہے توری پیاس کی سبزی جسے اکثر لوگ تو رئی کی سبزی بھی کہتے ہیں بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ بہت ہی مزدار جھٹ پٹ سے بننے والی یہ ریسپی ہے آپ اس کو گرم گرم روٹیوں کے ساتھ سرف کریں سب کو بہت ہی پسنانے والی ہے ریسپی گرمی کے دو پہن میں گرم گرم روٹیوں کے ساتھ اگر سبزی کھانے کو مل جائے تو مزا ہی آجائے اور اگر وہ چھٹ پٹ سے بنے اور مزدار بھی بہت ہو تو اور بھی مزا ہے تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے بتانے آپ کی ریسپی کیسی بنی تو چلیے فٹا فٹ سے اس مزدار دیلیشیس سی توری پیاس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو توری پیاس بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لے لیا آدھا کلو توریاں اور ان کو میں نے اچھی طرح سے دھو کہنا اس طرح سے گولائی میں کاٹ لیا اور اس کے بعد اس کو میں نے پانی میں ڈال کے رکھ دیا تاکہ یہ کالی نہ ہو اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر میں نے پیاس لیا تقریباً تین درمیان ساتھ کے پیاس سے جن کو میں نے اس طرح بارک بارک لمبائی میں کاٹ لیا اس کے بعد جائیں گے یہاں پر ہری مرچیں بارک چاپ کیوئی ہری مرچیں کیونکہ یہاں پر ہم لال مرچوں کا استعمال بہت ہی زیادہ کم کریں گے ہری مرچ سے ہی اس کو سپائسی بنائیں گے تو یہ ساری چیزیں ریڈی ہیں آئیے اب اس کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو میں نے یہاں پر ایک پین لے لیا اور اس کے اندر میں ایٹ کروں گی ہاف کا مسترڈ آئل یعنی سرسوں کا تیل آپ چاہے تو نارمل جو ویجیٹیبل آئل ہوتا ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن مسترڈ آئل میں سبزیاں بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہیں تو ایک بار آپ اس میں بنا کے ضرور دیکھئے گا تو آئل کو اب ہم نے خوب گرم کرنا ہے اتنا گرم کریں گے کہ اس میں سے دھوا نکلنے لگ جائے جیسے اس میں دھوا نکلے گا تو فلیم کو ہم بن کریں گے تو یہ دیکھئے دھوا نکلنا شروع ہو گیا آئل میں سے بس ہم فلیم کو میں بن کر دوں گے اور اس کو تھوڑا سا میں نارمل ٹیمپریچر میں آنے دوں گے آئل کو اس کے بعد ہم اپنی ریسیپی کو کنٹینیو کریں گے تو یہ دیکھئے آئل جو ہے وہ تھوڑا سا نارمل ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں ایٹ کریں گے چاہ کا چمس سابس سفیز زیرا یہ ہلکا سا ٹریکل ہو رہا ہے اس کے اندر میں ڈال دوں گی پیاز تو تین درمیانی سائز کے جو پیاز ہم نے باری کٹ کے رکھے تھے وہ ڈال دیں گے اور پیاز کب میں فرائی کروں گی تب تک جب تک یہ اچھے نرم نہیں ہو جاتے اور ہلکا سا اس میں پنک کلر نہیں آ جاتا ہم نے اس کو بہت زیادہ براؤن مینگ کرنا پیاز کو بس ہلکا ہلکا سا اس کو فرائی کریں گے تو یہ دیکھئے پیاز جو ہے وہ کافی نرم ہو چکے ہیں اس کا کلر بھی تھوڑا سا پنک ہو گیا ہے بس اتنا اس کو ہم نے پکانا ہے اس کے بعد اس کے اندرم چاپ کیوی ہری مرچے شامل کر رہے ہیں تو ہری مرچوں کو آپ اپنے ٹیز کا اکورڈنگ ڈالیے گا کیونکہ ہم نے ہری مرچوں سے اس کو تیکھا بنانا ہے تو جتنا تیکھا آپ پسند کرتے ہیں اس حساب سے آپ ہری مرچوں کو چاپ کر کے ڈال دیجئے گا تو بس کچھ دیر میں ہری مرچوں کو بھی پیاز کے ساتھ پکا لیتی ہوں تو اب اس کے اندرم ایٹ کریں گے ٹاماتر تو دو درمیانے سائز کے ٹاماتر تھے جن کو باری کاٹ کے میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا اور ٹاماتر کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی پیاز کے ساتھ کچھ دیر مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم اپنی توریاں ایٹ کریں گے جن کو ہم نے کاٹ کے اور پانی میں بھکو کے رکھا ہوا تھا تو ساری کی ساری توریاں جو ہے میں پین میں شامل کر دوں گی بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ جھٹ پڑ بننے والی یہ سبزی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اس ریسیپی کو تو یہ دیکھئے اب توریوں کو بھی میں نے تھوڑا سا مکس کر دیا اب اس میں کچھ ڈرائی سپائسیز ایٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اندر کٹی بھی لان میں میں ایٹ کر رہی ہوں ایک چاہ کا چمچ یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کا اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون جائے گا اس میں ہلدی پاوڈر اور ایک چاہ کا چمچ میں نے نمک اس میں ایٹ کیا آپ اپنے ٹیسٹ کا اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں تو بس اتنے ہونسالے اس میں جائیں گے سوکھے اور اب ساری چیزوں کو میں دوبارہ سے اچھی طرح سے مکس کر لوں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو کور کروں گے اور میڈیم لو فلیم میں اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گے ہم نے اس کے اندر پانی ایڈ نہیں کرنا یہ اپنے پانی میں گلیں گے توریاں تو پانچ سے چھ منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ توریوں نے اپنا پانی کتنا چھوڑ دیا ہے تو پانچ سے چھ منٹ ہو گئے ہیں آئیے ہم توریوں کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے کتنا پانی چھوڑ دیا ہے پیاس توریوں نے اپنا تو بس اسی پانی میں توریوں نے گلنے اور تماٹر وغیرہ نے بھی اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کو کور کروں گی اور لو فلیم میں اس کو تب تک پکاؤں گی جب تک اس کا پانی جتنا بھی ہے وہ ڈرائی نہیں ہو جاتا اور ساری چیزیں اچھے سے گلنی جاتی ہیں تو پانچ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں توریوں کو لو فلیم میں پکتے ہوئے تو دیکھئے سارا پانی ڈرائے ہو گیا ہے اور آئل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے کنارے میں سارا آئل آ گیا ہے بس اس ٹائم پہ آ کر ہم نے توریوں کو کچھ دیر کے لیے بھون لینا ہے اگر آپ کو تھوڑی ثابت ثابت توریاں پسند ہیں تو آپ زیادہ دیر مت بھونیے گا لیکن میرے گھر میں اس کو بلکل میش کیا وہ کھایا جاتا ہے اس لئے میں اچھی طرح سے بھونوں گی یہ دیکھئے اس طرح سے اگر آپ کو ثابت پسند ہے نا توریاں تو بس کچھ دیر ہی آپ کو بھوننے کے بعد ہی آپ کی توریاں ریڈی ہو جائیں گی لیکن میں کچھ دیر کے لیے بھونوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے میش ہو جائے لگتار چمچ چلاتے ہوئے ہم بھون لیتے ہیں توریوں کو تو دو سے تین منٹ کے لیے میں نے توریوں کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور توریاں ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہیں آخر میں اس کینر ہم ایٹ کر دیں گے کٹا وہ ہرا دھنیاں اس سے بہت ہی اچھی خوشبو آئے گی ہماری توری پیاز میں سے تو مکس کر لیتی ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا اور یہ ہماری توریاں بلکل ریڈی ہیں آئیے ان کو بم پلیٹ آؤٹ کر لیتے ہیں الحمدللہ ہماری بہت ہی لذیذ مزیدار سی توری پیاز کی سبڈی بن کے تیار ہے آپ نے دیکھا کم مسالوں کے ساتھ جھٹ پٹ سے یہ بن کے تیار ہوئی ہے کھانے میں ایک دم لا جواب ہے آپ اس کو گرم گرم روٹیوں کے ساتھ سرف کریں سب کو بہت پسند آئے گی تو ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے ریسی پی کو اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا فرنس آف فیملی میں اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئے تو کانلی اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں thank you for watching اللہ حافظ